بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں تین بڑی ریٹنگ ایجنسیز ہیں سب سے جو بڑی تین ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس میں ہے ایک سٹینڈرڈ اینڈ پور ایس اینڈ پی کے نام سے مشہور ہے دوسری ہے موڈیز اور تیسری بڑی ریٹنگ ایجنسی ہے فچ اور جو فچ ہے اس کا ہیڈکوارٹر نیو یارک میں بھی ہے اور لنڈن میں بھی ہے یہ جو ریٹنگ ایجنسی ہے یہ دنیا کی جو بڑی ایکانومیز ہیں یہ ان کے بارے میں اپنی باقاعدہ رپورٹ جاری کرتے ہیں اور جو ان کی ایکانومی کے بارے میں رپورٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو سوشل اور پلٹیکل بیگراؤنڈ ہوتی ہے یہ اس کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں تو جو کل رات کو فچ کی جو لیٹیس رپورٹ آئی ہے پاکستان کے بارے میں بہت تفصیلی رپورٹ ہے تقریباً سیونٹی فائیو پیجز ہے لیکن جو اس کا بالکل جو اس کی جو سمری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہہ رہی ہے جی فچ عدالتوں میں کئی اپیلوں کی کامیابی کے باوجود عمران خان فی الحال جیل میں ہی رہیں گے مسلم لیگ نون کی حکومت آئندہ اٹھارہ ماہ تک اقتدار میں رہے گی اس کے بعد اس کا کوئی مستقبل کا پتہ نہیں ہے اٹھارہ ماہ غیر متوقع صورتحال میں حکومت کی تبدیلی کے لیے فوری الیکشن کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ ٹیکنو کریٹ حکومت بنے گی اور آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ یہ فچ جو ہے یہ ہمیشہ اگلے دس سال کے بارے میں بتاتا ہے فچ کہہ رہی ہے جی اگلے دس سال میں پاکستان میں فوجی حکومت آنے کا خدشہ بھی ہے پولیٹیکل رسک میں پاکستان کا سکور سکسٹی پوائنٹ سکس اور سوشل رسک میں پاکستان کا سکور سیمنٹی سکس پوائنٹ سکس ہے جو کہ ہائیسٹ ہے ماضی کے مقابلے میں ایک اور بہت بڑی وارننگ دی ہے فچ نے فچ کہہ رہی ہے سلاب اور خوشک سالی سے موہشت کو بڑے خطرات کا سامنا ہوگا شدید مہنگائی سے سماجی بیچینی میں اضافہ ہوگا سیاسی اور سیکیورٹی خطرات معاشی ترقی میں خلل ڈالیں گے اور سرمایہ کروں کے لیے رکاوٹ بنیں گے اور یہ انہوں نے کہا جی کہ دو ہزار چوبیس کے آخر تک جو پاکستان میں ڈالر ہے یہ دو سو نوے روپے تک بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت کچھ ہے اس اس رپورٹ میں لیکن میں یہی پہ بریک لگا دیتا ہوں کیونکہ اکانومی کے ساتھ ساتھ اس میں ہماری جو سیاست ہے اس کے بارے میں بہت سی گفتگو ہے تو میں نے آج دعوت دی ہے دو میمبرز آف دا نیشنل اسیمبلی جناب ڈاکٹر تارک فضل چودری چیپ وپ ہے مسلمی قنون کے اور محترمہ زرتاج گل صاحبہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب یہ جو طریقے انصاف پر پابندی کی بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہوگا نہیں ہوگا اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں کہ فچ کے خیال میں مسلمی قنون کی حکومت جو ہے یہ زیادہ زیادہ اٹھارہ ماہ تک چلے گی تو یہ کیوں ان کو نظر آ رہا ہے اسے بسم اللہ بسم اللہ ارمان رہنگی بری صاحب دیکھیں حکومت ہے ہمارا تو خیال یہ ہے اور ہمارا یقین یہ ہے کہ اسے پانچ سال چلنا ہے انشاءاللہ اور پاکستان اگر موجودہ جو بہران ہے معاشی ہے سیاسی ادہ مستقام ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں اس سے اگر نکلنا ہے تو میری بالکل اس پہ conviction ہے کہ اس کی واحد حال یہ ہے کہ یہ حکومت چلے چلیں آپ صورتحال کو دوسری انگل سے دیکھ لیں کہ اگر یہ حکومت گرتی ہے اس کے بعد جو انسٹیبلیٹی آنی ہے اس کے بعد جو بیج یقینی کی کیفیت آنی ہے اس سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے بالکل نہیں بڑھ سکتا لہٰذا اس حکومت نے چلے گی یہ حکومت آپ کی خیال میں کیسے گرے گی میں میں اس پہ عرض کرتا ہوں اب آپ جو سوال کیا کہ کیوں اس خدشے کا اظہار کیوں کیا گیا اس کی دو وجہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو آہ پارلیمانی سال ہوتے ہیں پانچ کسی گورنمنٹ کے لیے وہ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں کسی بھی گورنمنٹ نے پورے نہیں کیے یہ ایک انفارچنیٹ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئلیشن گورنمنٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی بات کی اوپر آپ کے جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آپ سے نالاں ہو کے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں گورنمنٹ گر جاتی ہے ظاہر ہے کوئلیشن گورنمنٹ جو ہے وہ آہ پارلیمانی جمہوریت میں ایک اتنی متوازن اور اتنی مضبوط حکومت نہیں سمجھی جاتی جتنی ایک سمپل میجورٹی ایک پارٹی کی ہو تو وہ گورنمنٹ ہوتی ہے لیکن ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ جس طرح چل رہے ہیں اور جس طرح وہ بھی حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہیں ملک کی مشکلات کو سمجھتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت ذاتی فائدی کی خاطر اس کوئلیشن میں نہیں ہے ملجول کے اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے سب کٹھے ہیں اور وہ رہیں گے اور یہ حکومت چلے گی انشاءاللہ جی زرتاج گل صاحبہ فچ کی رپورٹ کہہ رہی ہے جی کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف تو مل رہا ہے لیکن فیلحال ایسا لگتا ہے وہ جیل میں ہے اور ان کا ایک خیال ہے کہ یہ مسلمی قنون کی حکومت اٹھارہ ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی کیا یہ تحریکیات میں اعتماد کے ذریعے جائے گی یا کوئی عدالتی فیصلہ آئے گا کیا ہوگا سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ذاتی مفاد کی خاطر نہیں ملک کی مفاد کی خاطر جو ہے وہ کٹھے ہوئے پی ڈی ایم ملک کے مفاد کی خاطر نہیں پاکستان کی تباہی کی خاطر انفرچنیٹلی کٹھے ہوئی ہے انہوں نے پی ڈی ایم ون اور پی ڈی ایم ٹو میں موجودہ حالات میں جو پاکستان کا بڑا غر کیا کہیں پر سترہ سیٹے ہیں کہیں پر بارہ سیٹے ہمارے سر کے اوپر ان الیکٹڈ لوگ سوار کیے گئے ہیں اور ان کی حکومت کو طول دینے کے لیے جو کہ چل نہیں رہی ہے عوام نے بھی ان کو ریجکٹ کی ہے ووٹ کے ذریعے بھی ریجکٹ ہوئے ہیں ان کے کرتود بیس ہے جو ریجکٹ ہوئے ہیں ایکانومی ان سے چل نہیں رہی ہے اور ملک اس وقت یہ غمال ہے فاٹا کا جو مرجع ہو رہا تھا نا امیر صاحب اس کی سب سے بڑی ایک وہ یہ تھی کہ فاٹا جو پیچھے جا رہا اس کی وجہ تھی کہ کالے قانون ہے اس ملک کے اندر ایف سی آر جب لگتی ہے تو جب انگریز کا ڈی سی صاحب حکم کرتا تھا کہ فلانے کے فلانے نے جرم کیا ہے تو جب وہ مجرم نہیں ملتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے پورے خاندان کو اٹھا لے سرکار تھی کالے قانون تھے ایف سی آر کو ختم کرنے کے لیے فاٹا مرجع کیا گیا تھا کہ ایف سی آر ختم ہو پتا چلا کہ پی ڈی ایم کی امہ پر پورے پاکستان میں ایف سی آر نازم ہے یہاں پہ والد نہیں ملتا جس کا پاکستان تاریخ انصاف سے تعلق ہو والد نہیں ملتا تو اس کی بیگم کو اٹھا لو اس کی والدہ کو زدہ کوپ کرو ان کے نوکروں کو اٹھا لو اس کا گھر توڑ دو اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلا دو اور تو اور اگر وہ بھی نہ ملے تو کسی کا پال تو کتہ بھی اٹھا لیتے ہیں حماد ازر کا انہوں نے کتہ بھی اٹھا لیا تھا آپ ان کی ذرا سوچ دیکھیں اس کے بعد جو اس وقت یہ غیرجموری حرکتیں کر رہے ہیں اپنی کرسی کتول دینے کے لیے حالانکہ ان کا پہلا ٹیسٹ تھا جو انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا ہے بجٹ میں خود وزیراعظم نے فرمایا فارم سنتالیس وزیراعظم نے کی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے میں یہ ایکسپٹ کرتا ہوں اب ملک ان سے چلنی رہا ملک خودکشی کرنے کے اوپر لوگ مجبور ہو گئے ہیں اور ہر شخص جو اپنی بجلی کی بل کو آگ لگاتا ہے اور آواز اٹھاتا ہے اپنے سوئی گیس کا بل نہیں دیتا ہے ٹیلی فون کا بل نہیں دے سکتا اپنے گھر کا کراہی نہیں دے سکتا بچوں کی فیس نہیں دے سکتا دوائی نہیں دے سکتا تو یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اس کا گلت دبانے کے لیے اس کے اوپر بھی یہ لوگ اف آئی آر کر دیتے ہیں اس وقت پنجاب یہ رغمال ہیں یقین کریں یومی آشورہ پہ میں خود دیرہ غزی خان میں موجود تھی نہ کوئی سیکیورٹی تھی ازاداروں کے لیے نہ کوئی فیسیلیٹیشن تھی ان کے لیے ایک ہی تا کہ پورے پنجاب کے اندر دو دن انہوں نے پاکستان تیریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیونکہ ان لوگوں نے ایفیڈیوٹی امران خان پاکستان کے پاس جمع کرانا تھا پی ٹی آئی کا جو کہ وہ جمع کرانا بھی چکے ہیں کسی کے بچے کو اٹھا لیا اس کی چیخیں سنوائی دیتی تھی اس کی ماں کو کہ یہ مجھے مار دیں گے آپ پاکستان تیریک انصاف میں پر ڈیفرڈ نہ جمع کرائیں کسی کے گھر کے اوپر حملہ کیا جاکی جمشید دستی یا فیاز حسین چجڑا یا امیر سلطان کسی کو بھی ان کو پاکستان تیریک انصاف کے لوگ صرف ملتے ہیں ایٹی سی کورٹ میں باقی ان کو کوئی دشتگرد نظر نہیں آتا چاہے بنو چھاؤنے کو پر حملہ ہو جائے آٹھ لوگ شہید ہو جائے چاہے ملک اندر بیڑا گھرک ہو جائے تو صرف میرا آخری پوائنٹ ہے کہ جو یہ پارلیمانی سیاست کی قبر کھود رہے ہیں جو یہ جمہوریت کی بیخ کنی کر رہے ہیں پی اے ملین والے جو یہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے طول دینے کے لیے نہ سپریم کورٹ کے قانون کو مانتے ہیں نہ ہماری عدت یکثریت کو مانتے ہیں آپ تو فچ کی ریپورٹ میر صاحب اٹھارہ مہینے کہہ رہے ہیں نا میں کہتی ہوں کہ یہ زبردست ان کے حکومت چلائی جارے ورنے یہ اٹھارہ دن بھی حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے ان کا صرف حکومت یا کرسی نہیں جائے گی پی اے ملین کی سیاست بھی جائے گی یہ اپنے کارکون سے بھی جائیں گے یہ اپنے مستقبل سے جائیں گے اور یہ ان کو مگوارے کو کہ جو ان کو پر پیداوار زیالحق کی پیداوار کا ان کو پر وہ لگتا تھا یہ وہی عمریت کے ساتھ ان کی وہی عمریت کی سوچیں یقین کرے کہ میر صاحب انہوں نے کک نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا اب یہ صرف زبردستی کر رہے ہیں ملک میں اس وقت جبر اور تشدد کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے تم آپ فچ کے اٹھارہ مہینے کی بات کریں میں کہتی ہوں اٹھارہ مہینے کے ساتھ ساتھ ان کی تمام پولٹیکل کیپٹل بھی ختم ہو جائے گا پی ای ملین صاحب آپ تو پی ٹی آئی پر پبندی لگانے کی بات کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ککھ بھی نہیں رہ رہا ہے اور یہ بھی بتائیں کہ ککھ ہے بھی ان کے پاس گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں کون سا ایسا کام ہوا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کسی کے گھر پہ چھاپا لگا کسی کو گرفتار کیا گیا کوئی اگر نہیں ملا تو گھروں کو گرفتار کیا گیا اگر پنجاب کے کسی یا ملک بھر میں میں کہہ دیتا ہوں کسی دکھا کہ اوپر ایسا کام جو معورہ آئین یا قانون ہے میں تو پہلی بات اسے کنڈیم کرتا ہوں لیکن یہ تمام جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ موجودہ دور میں ہو رہے ہیں ان میں کون سا نیا کام ہے جو عمران خان جب وزیراعظم تھے تو نہیں ہوا تھا ہاں ایک کام جو ہمارے دور میں ہوا کہ رنہ سناولہ پہ آپ نے ہی نوین اور چسٹ ڈالی وہ ہم نے آپ کے کسی بندے بنی ڈالی کم از کم یہ یہ آپ کا کمالہ ہمارا نہیں ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے دوسری بات سجڑہ کے بیٹے کو اٹھایا اور اس کی چیخیں اس کی والدہ کو سنوائیں نہیں دیکھیں یہ انفرادی اگر کوئی کیس ہے اگر ہوا ہے تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ غلط ہے لیکن چونکہ میں اس کی تفصیل سے اگار نہیں ہوں دوسری بات انہوں نے کہا جی جناب کے دو تین باتیں کہ ایف سی آر جناب پورے ملک میں لاغو ہو گئی تو میں اس کی مثال آپ کو دے چکا ہوں کہ یہ ڈبل ایف سی آر آپ لوگوں نے لگائی ہوئی تھی ہم تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کر رہے نہ کرنی چاہیے آئی ایم ایف کے بجٹ کی آپ نے بات کی یقین ان آئی ایم ایف پاس جانا اس وقت ہماری مجبوری تھی جس کو ہم نے آن ایر تسلیم کیا ایک وزیراعظم ایسے بھی گزرے ہیں ماضی قریب میں جنہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس گیا تو میں خودکوشی کر لوں گا لیکن بھاگتے ہوئے گئے نہ خودکوشی کی نہ شرمندگی کا اظہار کیا خودکوشی تو چلے ہم نہیں کہتے کرو شرمندگی کا اظہار تو کرو یہ مجبوریاں ہیں جو آپ کے دور میں بھی رہی ہمارے دور میں بھی رہی ابھی اشورہ محرم کے موقع پہ پاکستان میں جتنا پرامن طریقے سے ہوا الحمدللہ پنجاب میں بہترین انتظام رہے اسلامباد میں بہترین انتظام رہے میں تمام انتظامیاں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ناخوشغوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات ہے اس میں کرٹیسائز کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے آپ نے کہا جی پارلیمانی سیاست کا یہ کھوڑ رہے کبر کھوڑ رہے ہیں تو پارلیمانی سیاست کے پودے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی آبیاری پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو یہ کر رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اتنی دشمنی پارلیمانی سیاست کے ساتھ کسی نے نہیں کی ہوگی انسٹرکشنز جیل سے آتی ہیں اس کی انبلیمنٹیشن جو ہے وہ ان کی گلی محلے سے لے کے ایک ایک جگہ کی اوپر ہو رہی ہیں وہ کہاں سے انسٹرکشنز لیتے ہیں جیل والے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ 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 کس کی آنکھیں لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کی انسٹرکشنز کو جو فالو اپ یہاں سے مل رہا ہے وہ بہت خدمت ہو رہی ہے مل کی اور جمہوریت کی سبحان اللہ یہ آپ دونوں اگر آپ اس میں لڑتے رہیں گے تو آپ دونوں کی سیاست کو خطرہ نہیں ہے زرطاج صاحبہ دیکھیں میں آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں میرے صاحب ان سے پی ای میلین سے ان کے اپنی سیاست کو ان کے اپنی پارٹی کو اور پاکستان کو خطر ہے اس کی وجہ ہے یہ ہار نہیں ماننا چاہتے ہیں پارلیمانی سیاست کی بات کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی آپ عزت احترام کرتے نا تو آپ تاب اچھے لگتے ہیں اگر آپ واقعی فارم فورٹی فائیف پہ آٹھ فروری کو جیت کے آئے ہوں میں ہوں لیکن اگر آپ سترہ سیٹوں سے آپ فارم سنتالس کے ذریعہ آپ فارم انچاس کے ذریعہ ابھی تک آپ ریزلٹ چینج کر رہے ہوں اور آپ کو کئی پر تین ووٹ ملا تو آپ نے اس کو تیرہ سو کر دیا ہو آپ کو آپ کی غلطیاں ایسے پکڑے جا رہی ہوں کہ آپ مو چھپاتے پھر رہے ہوں اور آپ کا جو فارم فورٹی فائیف ہو وہ امرود بیچنے کے لیے پاکوڑے بیچنے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے ایک ایگریمنٹ کر لیں آج کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر ریارٹی ایس بیٹھنے کے حوالے سے نتائج تبیل کرنے کے حوالے سے یہ تسلیم کر رہے ہیں اصل اقائق سامنے لے ہیں جو دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے اس حوالے سے میں بھی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے میرے صاحب ٹھیک ہے میں ہم بات کرتی ہوں میں اس کا بھی بالکل جواب دیتی ہوں اب آپ نے بات کی کہ ہم جیل میں کس سے انسٹرکشن لیتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر عمران خان ڈیٹھ سو روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹرز کا بہانہ بنا کے ملک میں بیماری کا یہ کہہ کہ میں بیمار ہوں یا میری کمر میں دار یا پلیٹرز میرے گرے وہ ہوں لندن نہیں بھاگا میرا لیڈر میرے لیڈر کے اوپر آپ نے گھٹیا عدد جیسا مکروح کیس آپ نے بنایا جس میں آپ نے صرف بشرا بی بی کی خان صاحب کی توہین نہیں کی آپ نے مجھ سمیت تمام خواتین کی توہین کی ہے آپ نے جو جو وہاں پہ باتی کی آپ نے اس کو اون کیا آپ نے ٹیبو بنا دیا کہ اس وقت پاکستان میں جو خاتون اگر فرض کرے دوسری شادی کرے گی تو پی ایم ایل این اس کے آڑے آئے گی آپ لوگوں نے جو پارلیمانی روایت کی دھجیاں اڑائی ہیں آپ پروٹیکٹ کرتے رہیں آپ کے لوگ آپ کے لوگ یہ وعدہ ماف گوا دیں انٹرپ پلیز نہ کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خطر خروع کیا تو جیل میں جو بیٹا ہوا شخص ہے اس کی بات کے اوپر زرطاج گل اور پورا پاکستان پچیس کروڑ عوام لبیک کہتی ہے نہ آپ اس کا نظریہ ختم کر سکیں نہ آپ اس کی سوچ ختم کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو پابند سلاسل کر دیں گے اور آپ ادھر لٹ مچا کے لوگوں کو مار کے لوگوں کے گھروں پر چادر و چاردیواری کو پامال کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی کرسی بچا لیں گے یہ آپ کے لیے آگے لے کے جانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا آپ نے بتایا پرانی بات نہیں ہے آپ نے کہا کہ میں دوہزار اٹھارہ میں خود الیکشن جیت کے آئی ہوں ان کے ایک منسٹر کو ہرا کے میں آپ نے کہا جی آرٹی اے سسٹم کی بات کر لیں میر صاحب دو پیمانے ہیں جب آپ الیکشن لڑکے آتے ہیں آپ ووٹ کے ذریعے آتے ہیں ان کی طرح لاتی گولی کی سرکار کے ذریعے نہیں آتے ہیں پی ایم 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 کے جبر اور طاقت کے ذریعے نہیں آتے ہیں آپ آتے ہیں ووٹ کے ذریعے ووٹ ہم نے لیا اب بی بھی میں آپ کے سامنے بیٹی ہوں آپ اپنا ووٹ بتا دیں دوسرا آپ نے کہا آرٹی اے سسٹم جب آپ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کا دوسرا پیمانہ ہوتا ہے جب آپ ساتھ دھادلی ہوتی آپ الیکشن ٹرائبیونل میں جاتے ہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں سب زیادہ الیکشن ٹرائبیونل میں پیٹیشن پی ٹی آئی کی تھی جب آپ لوگوں نے آرٹی اے سسٹم بٹھا کے تینتیس ووٹ سے تینتیس سو ووٹ سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ لوگوں نے ہروایا انکلز کو فون کر کے جنہوں نے ہمیں تین مجاریٹی کروائے تاکہ آپ ریجیم چینج میں آپ ہمیں ختم کر سکے اور آپ نے چلتی ہوئے حکومت کو ریجیم چینج میں دو ہزار بائیس میں آپ نے گرا دیا جس میں آپ کا اکنومک سروے ابھی بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی گرو جو ہے وہ سکس پائنٹ ور پرسنٹ کے ساتھ جاری ہے اور آپ نے مانا کہ آپ اسے ہوں کو مائنس میں جارے ہیں اور اگر آپ ٹو پائنٹ ٹری پرسنٹ پہ چلے گئے تو آپ بھنگڑے ڈالے گئے اگر اگر ان کی حکومت قبل از وقت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی حکومت آ جائے گی دیکھیں آہ میر صاحب میں پرسوں مل کے آئی ہوں خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کو صرف ملک کی فکر ہے فری اینڈ فیر الیکشن کی فکر ہے اپنے کارکنان کی فکر ہے انہوں نے اپنے دل کی زد میں جیل کی کال کورٹری میں ان کو ڈالا بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر عدد کیس ختم ہوا ہے یہ مجھے بتائے کہ انہوں نے دشتگردی کے اس میں ان کو کال کورٹری میں کیوں ڈالا ہوئے ان کو نارمل جیل میں کیوں نہیں رکھتے ان کو تو اب سزا بھی نہیں ہے ان کو تو باہر آ جانا چاہیے ان کو باہر کیوں نہیں آنے دیتے خان صاحب ہے خان صاحب کے آپ بیٹوں سے بھی بات کرنے نہیں دیتے یہ تاریخ یاد رکھی گی تو یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے بات ان کے ویسی وہ ہو جاتا ہے آپ کو آپ کو گسا آیا نہیں مطلب دیکھیں ایک سچا لیڈر ایک کھرا لیڈر ہے جس کو آپ جس نے ہائیسٹ ووٹ لیا آٹھ فروری کو آپ نے اس کو جیل کی کال کورٹری میں بٹھا دیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا نظریہ ختم کر دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی سوچ ختم کر دیں گے یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کو ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی یہ یہ زیادتی نہیں ہے ہمیں نے ملنے دیا جاتا میرسا میں اپنے جیل ٹرائل میں ملی ہوں میرا جیل ٹرائل ہے اور آپ کی اطلاع کی لئرز انہوں نے کہا نا کہ انڈویجویل اگر کسی کسا تو ہوا ہوں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے اوپر فورٹی تری ایف آئی آر ہے کل کی تاریخ میں ڈیرہ غازی خان میں میرے اوپر چوالیس و ایک اور ایف آئی آر ڈال دی ہے پچھلی ڈیڈ کے لیڈر خان صاحب کے بیٹوں کی سے باتچیت کے حوالے سے اور ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں گا آپ کے پروگرام میں لیکن تین چار باتیں جلدی جلدی میں کر لوں کیونکہ وہ خبر ایسی ہے کہ پھر باقی ساری میری باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یا ان کی وزن کم ہو جائے گا گزاری شیعہ جی کہ عدد کیس جو ہے نا میں ون بائی ون کوکلی وہ ہم نے نہیں بنایا وہ بشرا بی بی کے جو سابق شوہر نامدار ہیں ان کی طرف سے شکایت تھی وہی ان کی مدعی ہیں وہی پیش ہو رہے ہیں لہذا آپ جانے اور وہ جانے دوسری بات جی آپ نے یہ فرمایا جی کہ جو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اور یہ وہ میں نے آپ سے کہا اس الیکشن کا آپ فورنزک کروائیں اب اس کا فورنزک کروائے لیتے ہیں بات ختم ہو جائے گی کس نے کتنے ووٹ لیے کون کدھر آیا آر ٹی ایس کس نے بٹھایا اس کا مستفیز کون ہوا یہ پتہ لگ جائے گا پھر جو آپ نے کہا نا کہ رجیم چینج ہوئی عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور میر سب کیا ہم اور آپ کسی اور سیارے میں تو نہیں تھی نا ادھر ہی رہ رہے تھے اس وقت پوزیشن یہ تھی بلہ ہم تو پارٹی کے اندر بھی ڈیوائیڈ تھی کہ رجیم چینج کریں یا نہ کریں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں اکثریت تھی یہ لے آئیں لے آئیں خدا کی قسم اس وقت ان کی حالت یہ تھی ان کے ایم ایس کی سٹنگ ایم ایس کی ہلکے میں کس کو مو نہیں دکھا سکتے تھے یہ حالات تھے اس وقت پاکستان مار دیا ان کو اوپر اسمان میں چھلا دیا کہ مار دیا میں بھی ان لوگوں میں تھا جو کہہ رہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہونی چاہیے لیکن اکثریت کا فیصلہ تھا اس وقت دھالت یہ تھی جو کہہ رہا ہے نا ملک یوں جا رہا تھا یوں نہیں جا رہا تھا یہ لوگ ہلکے میں نکل نہیں سکتے تھے یہ اصل حقیقت تھی دوسری بات یہ ہے جی جو آپ نے فرمایا پسینہ ان کو بہت آ رہا ہے آپ نے یہ جو فرمایا آپ کو چاہیے کہ آپ کو کوئی مال شمال دیں پسینے چھوٹے ہوئے ہیں جب آپ باتیں چھپاتے نا تو یہی حشر ہوتا ہے مجھے 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 تیمپریچر تھا میر صاحب کو حکم کا بہت آ گیا آپ کو تیمپریچر ہوگا آپ کو تیمپریچر اور بڑھے گا جو آپ نے کہا رہا ہے جی کہ آپس کی جو لڑائی ہے اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے عمران خان کو نہ کوئی ووٹر چاہیے نہ عمران خان کو اپنا کوئی ورکر سے پیار ہے عمران خان کو صرف اقتدار چاہیے اگر اقتدار ہے ملک بھی چاہیے حکومت مل گئی تب ورنہ کچھ نہیں آخری جو بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا تھا آپ نے کہا جی بیٹوں سے بات نہیں کرنے دیتے بریکنگ نیوز یہ ہے مجھے ابھی نہیں پتا جیل کا اگر نہیں کرنے دی رہے تو جاتی کر رہے ہیں میں بات کروں گا بلکل وزیر داخلہ سے میں کروں گا کہ جی کرنے دیں لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مجھے زرداد یہ بتائیں کہ چار سال جب عمران خان وزیراعظم تھے کیا وہ اپنے دونوں بیٹوں سے ایک دفعہ بھی ملے نہیں ملے میں دعویٰ کر رہا ہوں اور اس لیے نہیں ملے کہ بشرا بی بی نے منع کیا ہوا تھا یہ تو اب آپ بڑی پرسنل بات کر رہے ہیں پرسنل نہیں ہے یہ حقیقت ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ چار سال اپنے بیٹوں سے نہیں ملے چلے جواب لے لیں پھر جی میرے صاحب سب سے پہلے میں خان کی ترجمان یہاں پہ بیٹی ہوئے نا خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کر رہے ہیں میرا ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے آپ نے مجھے بنچ کا نشان دیا تھا آپ نے تو ہمارا بلے کا نشان بچھی لیا تو آپ بنچ کے نشان پہ بھی جیت گئی ہیں جی میں بنچ کے نشان کے اوپر بھی جیت گئی ہوں ٹھیک ہے نا تو خان اگر آپ کو چمٹا ملتا پھر بھی جی جاتی ہے ہم نے تو ان کو بینگن سے بھی ہر آیا واہ ہم نے تو ان کو چمٹے سے جوتے سے بھی ہر آیا واہ چلے خان کی ترجمان میں بیٹی ہوئی ہوں خان جو ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ کیا کرتا ہے اور خان کو کتنے ووٹرز چاہیے خان ملک کا جو ہے وہ مقدمہ لڑ رہا ہے خان جو ہے وہ پاکستان کا absolutely not کہنے کی وجہ سے کیونکہ پاکستان کی independent foreign policies اس کو چاہیے تھی وہ شخص نے جھکنے بکنے سے انکار کر دیا وہ قوم کی خاطر ہے اس وقت جو ہے وہ جیل کی کال کوٹری میں آپ نے اس کو بند کیا ہے ورنہ وہ شخص اس وقت وزیراعظم ہوتا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے آپ کا جو اپنی پارٹی نا اس کے وزیراعظم کے ترجمان بنے پہلے تو ہمیں یہ بتائے کہ نواز شریف کی جو اس وقت حالت ہے وہ کیا ہے کون سی بیماری کا بہانہ انہیں اب سوچنا ہے اپنے لئے پلیٹلٹس تو کہانی تو ختم ہوگی اب جو ہے وہ کمردر کی بھی کہانی ختم ہوگی کوئی تیسری بیماری ڈونڈ ہے جس کے اوپر آپ نے ڈیٹس اکیس ٹامپ پیپر کے اوپر آپ نے ملک سے بھاگنا ہے آپ اپنے لیڈر کی بات بتا ہے آپ ان کے ترجمان بنے میرا لیڈر اس ملک کے اندر بیٹا ہوئے آپ کے جبر اور ظلم اور فستایت کا اس وقت مقابلہ کر رہے آخری بات میرسہ بینے نے کہا ہے کہ میں وزیر داخلہ سے کہوں گا کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں یہ مجھے یہ بتا دے کہ وزیراعظم شہباز شرف کی اسی عزادہ ہے یا اس کی انٹیئر مینسٹر کی اسی عزادہ ہے یہ مجھے بتا سکتے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم پانچ سینطالیس والا بھی کٹ موشنز کے اندر بچٹ کے اندر پارلیمان قدر موجود تھا لیکن انٹیئر کے کٹ موشنز کے اوپر جو کہ منڈیٹری ہے ان کا انٹیئر منسٹر پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہے یہ مجھے بتائیں کیا ان کی اتنی جورت ہے اتنی حیرت ہے کہ انٹیریر منسٹر سے جا کے یہ پوچھ سکے اتنی بات کریں جتنا آپ میں واقعی دم ہے وہ آپ میں دم نہیں ہے باقی یہ کہ آپ کے یہ معاملات ہیں یہ جو معاملات ہمارے وزیر داخلہ کی ترجمان بن رہی ہیں ہماری گورنمنٹ کی ترجمان بن رہی ہیں وہ آپ کے ہیں وزیر آنکھ کے ہیں انٹیریر منسٹر وہ کس کے سینیٹر ہیں ہماری سینیٹر ہیں وہ ہمارا وزیر داخلہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو وزیر سارے تھے رنگ رنگ کی ٹوپیاں پہنی ہوئیں رنگ رنگ کے گھاٹ کے پانی پیئے ہوئے وہ کیا تھے ہمارے ایک یہ دو وزراء کے اوپر آپ اس طرح کے الزام لگا رہی ہیں آپ تو چون چون کا مربع تھے کتنے پی ٹی آئی کے اصل چہرے آپ کی کابینہ میں تھے مجھے وہ بتا دیں میرے صاحب لسٹ مگوایاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ تھے اصل میں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ تھے میں ان کو اچھی لگتی ہوں کرٹیسزم کرتے ہوئے میں ان سے سوال جواب کر سکتی ہوں کہ ملک میں اس قدر اس وقت دشتگردی کیوں ہے آپ لوگ کے وجہ سے اس وقت ملک کے اندر چادر اور چاردیواری کو کیوں پا مال کیا جا رہا ہے سب سے ادھا خواتین اس وقت جیلوں کے اندر کیوں ہیں آپ کی دورے حکومت ہیں اس وقت ملک میں لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں آپ کی برودگاری اور آپ کے بجٹ کی وجہ سے یہ یہاں پہ مجھے سوال میرے سے جواب کر رہے ہیں میرے لیڈر کا اپنے لیڈر کا آپ حکومت ہیں آپ لوگ کے پاس آپ کو زبردستی حکومت ہے آپ اپنے حکومت کا بتائیں کہ آپ کے دور میں ڈونٹ ایکس دوبارہ شروع ہو گئے آپ کے ساتھ ہمغانستان حکومت آپ کو بات نہیں کری ایران کے ساتھ آپ کو تعلقات کا پتہ نہیں ہے سنم جلید رہا ہو گئی ان کو کوٹ نے کہا کہ آپ جائیں اپنے گھار وہ تاب ان کا آخر اختیار اور بس ختم ہو گئے نا تو اس لیے رہا ہو گئی صرف سنم جاوے نہیں میرے صاحب آلیا حمزہ بی بی کوئی اس وقت جو ہے پابند سلاسل ہے ان کو بھی اس وقت رہا ہونا چاہیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے بے گناہ اس وقت جیل کے اندر ہے ان کو آنا چاہیے آج جو انہوں نے ایکس جو ہمارے فورم بخار کے اندر اس کو گسیڑتے رہے ہیں بخار کے اندر اس کو پیش کیا حق کڑیوں کے اندر پیش کیا آئی پروٹیسٹ میر صاحب یہ بہت غلط بات ہے یہ بہت زیادی ہے چلیں ان پر کسی نے کچھ ارشت نہیں جالی نا جو آپ لوگ ہمارے پر ڈالتے رہے ہیں پیش ہی ہوتے رہے ہیں نا پیشنب ہمیں بھی بکتی ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ کی ابھی پہلی بھی حکومت تھی اور ہمارے اوپر جب ہماری خواتین کو پر آپ سڑکوں کے اوپر ان کو گسیڑ رہے تھے نا تو آپ کے انٹیرے میں نے پہلانہ سناولہ کو چاہیے تھا کہ ڈی جی نارکوٹیکس سے سوال کرتے آپ نے جورتی ڈی جی نارکوٹیکس سے سوال کرنے کی یا ایدھر صرف پریس کانگرس میں یا ٹاکشن میں آپ نے رونا رونا ہے ہم مجھے بتانے ہیں ڈی جی نارکوٹیکس کس کے انظر ہوتے ہیں امران خان کے پینے پہ جو ہم سے سوال کر رہی ہے گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے آپ کو بتا ہے یہ بیوروکریس کے پاس جاتا ہے آپ کو بتا ہے ان کو ڈی سے کیا کہتے ہیں یہ جاتا ہے ہمارے حلقے میں کام کرتے ہیں ڈی سے ان کو کہتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ملک صرف مسلمی گنون کا ہے کہ آپ لوگ آگے لگائیں آپ لوگ آگے لگائیں اور صرف ہم بجائیں آپ لوگ ہر جگہ جو ہے انتشار پھیلائیں اور ہم صرف اس کو کم کریں آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ ہم سب کا ملک ہے اچھا یہ جو بات آپ دونوں کر رہے ہیں کہ یہ ہم سب کا ملک ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کوئی ذمہ داریاں جو ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقت فکر کے بعد کیپٹل ٹاک میں تبارہ خوش آمدید آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چار ایڈ ہاک ججز کی تقرری کا معاملہ جو ہے وہ آج کل زیرے بیعث ہے دو جو جج صاحبان ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے اور دو جج صاحبان جو ہیں انہوں نے ایڈ ہاک جج لگنے پہ امادگی ظاہر کر دیا ہے اس پہ تحریک انصاف کے چیرمن بریسٹر گور خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں سپریم کورٹ میں جو ایڈ ہاک ججز کو لگایا جا رہا ہے یہ بدنیتی پہ منحصر ہے اس کی سمری اس وقت مو کی گئی جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ دیا ہم قاضی فائز عیساء سے ایز اچیف جسٹس مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ مینارٹی میں بھی ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس فیصلے میں منوان عمل کروانا آپ کی آئینی قانونی دمداری ہے تحریک انصاف اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤنڈ ڈاؤن ہوگا یہ معاملہ تو خیر جوڈیشن کمیشن نے تیع کرنا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ طریقہ انصاف پہ پابندی کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں چار ایڈ ہاؤک ججز کی تقرری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کو میرے جیسے لوگ لنک تو کریں گے نا نہیں لنک نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس لیے چار جج چاہیے وہاں پہ کہ آپ نے ان پر پابندی لگانا ہے نہیں یہ جو لنک کرنے کی آپ نے بات کی ہے یہ تو ایسا ہے جیسے آپ ہماری نیت پہ شک کر رہے ہیں اچھا شک نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے جی کہ ابھی پی ٹی آئی کے اوپر جو پابندی کا فیصلہ ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا حتمی نہیں ہے اتاولہ طرح نے پریس کانفرنس کی ہے نہیں ایک رائے موجود ہے لیکن ہم کوئی سنگل میجارٹی گورنمنٹ ہیں نہیں ہم کوئلیشن گورنمنٹ ہیں جب تک ہم اپنے تمام اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے اس وقت تک ہی حتمی فیصلہ کنسیڈر نہیں ہو رہا میں نے تحادی سے آپ نے پوچھ لیا ہے پوچھ لیا ہے لیکن باقی بھی تو ہمارے لوگ ہیں اور اس کا جو ہے وہ ایک بازابتہ اعلان تمام اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا یہ ہے ایک افیشل اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹس تو یہ آپ کا اپنین لگ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑے بیک فوٹ پر چلیں گے ویسے اچھی بات ہے نہیں دیکھیں فیصلہ وہ ہونا چاہیے جو سسٹینیبل ہو پولٹیکلی سسٹینیبل ہو ٹیکنیکلی سسٹینیبل ہو میں ابھی جو آپ کی وقفے سے پہلے حضرتاج وی بی سے بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ ایک کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہے ملک کو آگے لے کے جانا اور وہ کلیکٹیو ایفرٹ سے ہی ممکن ہے تو یہ فیصلہ میں نے جیسے حرص کیا کہ جب تمام اتحادیوں کی مشاورت ہوگی اس کے بعد ہوگا باقی ایڈھاک ججز جو ہیں جیسے کہ یہ مارے جو وزیر قانون ہیں آپ نے سنا ہوگا ہونے آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے اور اگر کوئی ایسے حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں آرٹیکل وان ایڈی ٹو میں ہے گنجائش جس میں ایڈھاک ججز کی تقریری ضروری سمجھی جائے تو وہ کر لی جاتی ہے اسے کوئی کسی چیز سے لیں کہنا لیکن جو چیف جسٹس جو ہے اس کی ریٹائرمنٹ میں صرف دو مہنے باقی ہوں وہ کہے میں چار ایڈھاک ججز لے کے آوں گا تو سوال تو پیدا ہوں گے نہیں اب دیکھیں نا اس میں آئین میں پھر یہ نہیں ہے کہ جب ایڈھاک ججز کی تقریری کی جائے گی تو چیف جسٹس کی مدت ملازمت کتنی رہ گئی ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس سے جو دوسرے منطرے نکار رہے ہیں نا جناب کہ یہ فلاں ریفارمز کرنے جا رہے ہیں فلاں کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات کی جا رہی ہے آپ سمجھ نہیں ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں وہ سارے مفروضے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جن کوئی مدن نظر رکھ گیا وہ میں ذرا ایک آزم نظیر طارد صاحب وزیر قانون ہے انہوں نے بھی ایک extension کا جو معاملہ اس پر بات کیا ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ end April کی بات ہے میں اور Attorney General منصور عثمان عوان صاحب انہیں ملے اور چیف جسٹس صاحب نے گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ اس طرح کے ریومرز ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی تین سال کی توسیع کی بات ہو رہی ہے چیف جسٹس پاکستان کے عوضے میں انہوں نے اپنے سائی کہا کہ میں کسی ایسی ترمیم کو نہ چاہتا ہوں نہ میں اس کے حق میں ہوں میں نے کہا کہ سر ایسی کوئی تجویز زیرے غور نہیں ہے حکومتی سطح کی اوپر بالکل بھی نہیں ہے ویسے مجھے ایک وزیر صاحب یاد ہیں جن سے ہم نے یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا ہاں تجویز زیرے غور ہے لیکن میں کنٹروورسی بھی نہیں کریئٹ کرنا چاہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے یا آپ پر پابندی لگانی ہے اس لیے ہو رہا ہے یا سپریم کورٹ میں زیرے التوہ مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ ان کو ڈپٹانے کے لیے چار ججوں کی ضرورت ہے لیکن میرے صاحب ابھی تک جو بیگراؤنڈ ہے ابھی تک جو پی ڈی ایم ان اور پی ڈی ایم ٹو نے جو موجودہ ابھی تک حکومت کیے وہ تو ساری ملہ فائیڈ ہے سب نظر آ رہا ہے کہ ہر وہ طریقہ کرنا ہے جس کی وجہ سے ان کو کسی طریقی سقتدار قتول مل جائے چاہے اس میں ان کو کوئی اڈھاک ججز لگانے پڑے ٹھیک ہے کہ وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین میں کوئی شک موجود ہے کہ اڈھاک ججز لنے چاہیے لیکن کمال کا آئین نہیں ہے میر صاحب کہ جس آئین میں ان کو جو جس پسند ہوتی ہے وہ آئین ہے جو جس فنڈمنٹل رائٹس ہے جو پاکستان کے لوگوں کے حقوق ہے جو شخصی آزادی ہے جو آپ کی میڈیا کی آزادی ہے وہ سب سسپینڈ ہے وہ کوئی آئین کے شک ان کو اچھی نہیں لگتی ہے قانون میں تو یہ بھی آئین میں تو یہ بھی الیکشن ایک دوہزار سترہ ہے کہ پاکستان میں فری این فیر الیکشن ہو چاہیے وہ شک ان کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو یہ کہ ہمیں غبن فراڈ والا الیکشن چاہیے وہ ان کو شک بڑے اچھی لگتی ہے تو قانون کیا ہے جس طرح سے ان کے مرضی ادھر بینڈ کرتے ہیں ادھر بینڈ کرتے ہیں اپنے مرضی سے سمیلا فائیڈ ایٹنشن ہے دوسری بات یہ کہ یہ کہ یہ کہتے ہیں ابھی انہیں نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا یا ارادہ کیا ہے ان کے الفاظ میں تضاد ہے پی ٹی آئی کے اوپر دیکھیں آپ پی ٹی آئی سے پنگا لیں گے تو آپ صرف پاکستان تاریخ کے انصاف سے نہیں ہیں یہ سب سے مقبول جواہت ہے اس نے سب سے زیادہ پاکستان میں ووٹ لیا اور اس وقت جو ہے سب سے عدد سریعت اگر پارلیمان میں کسی کی ہے تو وہ ہماری اور کیپکی میں ہماری حکومت ہے وہاں پہ آپ پچیس کروڑا وام کو مائنس کریں گا آپ کیا خیال ہے یہ کیا سمجھتے کیا ریاکشن آئے گا کہ یہ دیوانے کے خواب نہ سوچیں اس طرح گلیوں میں اس طرح بچگانہ حرکتیں نہ کریں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے دیوانے گلیوں میں آوارا ادھر ادھر گھومتے ہوئے تو اچھے لگتے ہیں پڑی یہ بڑی سیریس گفتگو ہے آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے پچیس کروڑا وام کا گلت آبا دیں گے آپ عمران خان کو جیل کے اندر ڈال دیں گے آپ پی ٹی آئی کو پرپا بندی لگا دیں گے اگر یہ کہہ رہے نا کہ ہماری اس میں پارٹی میرائے ہے تو عوام کے طرح یہ بھی ہے کہ آٹھ سوری نو مائی کو تو کسی نے ہم نے کسی نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہمارے جو ہے وہ چوبیس کارکنان شہید ہوئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ موڈل ٹاؤن کے اندر بھی آپ لوگوں نے پرگنن خواتین کے موہ پہ گلنیاں ماری تھی آپ کی حکومت تھی پی اے ملین کی تو پھر اس کو کیوں نہیں تشدد والی پارٹی کو بین کرتے اگر رائے سننے عوام کی دوسرا بنظیر بھٹو کا آپ انٹریویو نکالیں انہیں نے کہا کہ اسامہ بن لادن سے جو القاعدہ کا سب سے بڑا یعنی وہ ہیڈ تھا جسے دنیا ڈھرتی تھی اس سے جو اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے بنظر کی حکومت کو گرانے کے لیے فورن فنڈنگ لی تو فورن فنڈنگ والی پارٹی کو پر پھر وہ تو پیملے نے اس کو پر پابندی رگنے چاہے تو وہ بات نہ کریں وہ بات نہ کریں جس کے وجہ سے پاکستان میں فساد پہلے پاکستان میں تصادم پہلے یہ بڑی اچھی بات ہے یہ نہیں ہونے دیں گے آپ اس طرح کے حرکتیں مت کریں دیکھیں میرے صاحب انہینڈ ہونا کچھ نہیں ہے اگر ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی رسپونسیبیلیٹی ہے میر صاحب ہم اپوزیشن کو پر اگر یہ رسپونسیبیلیٹی ہے تو کیا یہ اچھے لگتے ہیں کہ آج بھی یہ ہماری ایلیکٹرڈ ایمینیس کو اٹھاتے ہیں آج بھی ہماری ایلیکٹرڈ ایمینیس کے اولادوں کو یہ ٹورچر کرتے ہیں اور ان کے فون ان کی والدہ آج یہ اچھے لگتے ہیں ابھی کون سا ہے دیکھیں امیر سلطان صاحب تھے صبح ان کو کہا گیا کہ ایٹی سی کورٹ میں پیش کریں یا ان کو برامت کریں امیر سلطان صاحب تھے پھر اس کے بعد فیاض حسین چجڑا صاحب کی بیٹے تھے پھر معظم جتوئی صاحب جمشید دستی ان سب کے گھروں کے پر ریڈ گئے کسی کا بیٹا اٹھا لیا کسی کو خود اٹھا لیا ہم تمام لوگوں کو اچھے رات و رات انٹی کرپشن کے کیسز بن گئے چلے وہ تو مطلب کون کون سے آپ پر ایک استعمال کریں گے تو میں مرسا بھی یہ کر رہی ہوں وہ تو اسمان بزدار بھی بناتا تھا وہ بھی بناتا تھا وہ تو اب ان کا فیوریٹ ہے وہ مریم نواز وہی نا بزدار ٹو اور بزدار ملہ بھی ان کا فیوریٹ ہے جو سارے آپ کے دور میں غلط کام کرتے تھے وہ بھی ان کے جگر جانت بن گئے وہ تو اب ان کے وہ بن گئے آپ کا بھی تو قصور ہے نا اچھا لیکن مرسا ہم نے تو ابھی آپ کے ٹکٹے جو دیں نا کلین لوگ آپ کے سامنے بکھ رہے ہیں آج آپ کے پورے پروگرام میں عوام کا ہی پیمان ہے زرطاج بی بی نے سوائے رونے دونے کے سوائے رونے دونے کے پسی نے ان کے چھوٹ رہے ہیں رونا دونا ہمیں گئے رہے ہیں میں نے پھر سٹرانگ وائس سے بات کری ہمیں پکڑ لیا او بھائی آپ نے اگر سارے کام کی ہیں تو اب ذرا آپ کے لوگ بھی پرداشت کریں اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی روتی دلہ نہیں ہے ہم نے رانہ سناولہ میں اور میرا بیٹا میں اور میرا روائی میں امریکاتی مجھے کیوں نکارا ہے انہاز شریف کے آپ نے حسین اقبال کو پکڑا آپ نے شاید فرقان کو پکڑا آپ نے مفتہ اسماعیل کو پکڑا آپ نے سلمان رفیق کو پکڑا آپ سے بڑے چور نہیں تھے نہ آپ سے بڑے چور تھے نہ آپ سے بڑے دیمان تھے نہ آپ سے بڑے لٹیرے تھے نہ آپ سے بڑے ڈاکو تھے اب آپ ایک شریف آدمی نے میاں جوہے لطیف کو تو سیٹیفکیٹ مل گیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں جیتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہم نے مال لیا کہ پیملی نہیں جیتی ہوئی میں کٹھے بول رہے تو تو شاید آواز میں جائے میں ریجسٹر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی روتی ہوئی دلن میں جو ہر وقت اپنا رونا رہتا ہے مجھے چونی پہلے وہ نواز شریف ہم تو لڑنے والے ہم پاکستان کی سیاست میں لڑنے والی ایک گھنٹے سے ہم رو رہی ہیں پروگرام میں پچھینے آپ کے چھوٹے ہیں آپ کا مزگم کوئی پچیس تیس دفعہ کہہ چکی ہمیں پکڑ لیا ہمیں پکڑ لیا ہمیں پکڑ لیا پچھا ہوگیا ہمارے اوپر وہ چھاپا لگ گیا بھائی پرداشت کریں چار سال ہم نے پرداشت لیا ایک دفعہ یہ مان رہے کہ جو ظلم ہے جو ظلم ہے میں صرف ایک دفعہ بتایا ہے کہ چار سال میں آپ نے کیا زیادتیاں کی ہیں آپ پچیس دفعہ ہو رہے چکی ہیں کہ ہمیں پکڑ لیا ہمیں پکڑ لیا کوئی آگے پروگرام کو بڑھے سب کو پتا ہے نہیں لیکن میرے صاحب نے نہیں یہ مان کر لیے نا کہ یہ جب رہی ہم بھی اپنی باتوں کو بتائیں یہ ریجسٹرٹ ہوگی نا بات point to be noted my lord کہ کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان میں ظلم ہمارے ساتھ اور ہے وہ انہوں نے کیا ہے ہمارے دور میں بھی ہوا آپ بھی تھوڑا برداشت کریں اچھا ڈاک صاحب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے آہ ریزرف سیٹوں پہ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اس فیصلے پہ عمل درامت نہیں ہوگا اگر عمل درامت نہیں ہوگا تو یہ contempt of court نہیں ہوگی کیا آپ خطرات کو دعوت نہیں دے رہے دیکھیں سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے اوپر عمل درامت نہ کرنے کی بات نہ تو کسی نہیں کی ہے نہ اس بارے میں سوچنا چاہیے وہ ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے سب سے بڑی عدالت ہے اس کا حکم جو ہے سر آنکھوں پہ ہے کوئی ایسا ہے ریدہ گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ پھر جو اٹھائے جا رہے ہیں کیوں اٹھائے جا رہے ہیں ان کے ام ایس کیوں اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں ان کے ام ایس میں نے دوبارہ وہ بات کی کہ وہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اٹھائے جا رہے ہیں وہ انہیں پوچھا جانا میں نام نہیں لینا چاہتا میرے صاحب وہ پرسنلائز ہو جاتا ہے لیکن جن جن کے نام لے رہے ہیں نا فلان فلان میں ذاتی طور پہ آپ کو ان سب کے کارمار بتا دوں گا ان کے اوپر الزمات بتا دوں گا ان کے ڈپٹی کمیشنر کی جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کیا کیا کر رہے ہیں کس کی ذکر میں کیا کیا ہو رہے ہیں تو ڈپٹی کمیشنر کے بارے میں بھی تو رپورٹ ہونی چاہیے کہ وہ ہونے بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھپٹی کمیشنر کی ایک دوسری ممبر آدمی نیشنل سمولی کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ بڑی موتور ہے میں ان کے کام ہوگی بات بتا رہا ہوں میرا جو بھی کربا رہا ہو اس کی ایک ایک رپورٹ اسلام آدمی آدمی ہے کے پاس سر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرا جو بھی کربا رہا ہے ہو اس کی ایک رپورٹ اسلام آدمی ہے کے پاس ہوگی اچھا با کہ پان q mr سب سے آسان ہے کہ آپ پوچھیں گے زرتاج بی بی کے پاس الیکشن سے پہلے کے ایسٹس تھے بعد میں کیا تھے ان کے پورا کاروبار کیا ہے ہر ایک کا صرف ان کا نہیں ہم تلقائی انظامیوں کو پتا ہوتا ہے وہ بتائے گا پہلے ان پہ 43 کیس تھے آپ میں نے 44 کر دیئے جی میرے صاحب آپ زرتاج بی کو ٹارگٹ نہ کریں میں نے ایک جنرل بات کی گئے وہ آلیڑی بچاری رو رو کے پانچے ہوگئے میں بڑی جرت سے مقابلہ کرتے ہیں پورے پروگرام میں آپ نے ایک ہی موضوع لکھا ہوا ہے انہوں نے آپ اس کا جواب ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم ای نیز آپ کے اٹھائے جا رہے ہیں ان کی بقول ان کے ان کی حرکات و سکنات اس طرح کی ہیں اس لئے اٹھائے گئے ہیں دیکھیں میرے صاحب سب سے پہلے بات ہوئے کہ پی ایم ایلین کے سپوکس پرسن اور چیف اپ نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ پاکستان در ایرکین صافتہ جو جبر اور ظلم ہو رہا ہے وہ پی ایم ایلین کی اما پہ ہو رہا ہے تینکیو کہ آپ نے کنفیشن کر لیا سیکنڈ آپ نے کہا کہ اگر ہمارے بارے میں پوچھنا ہے ایسٹ بیاند مینز پہلے الیکشن سے پہلے کتنے تھے ایسٹس اور بعد میں کتنے تو والا تو سوی رسیدہ کرو وہ کدھر ہے آپ کے میں نے کہا ہے میرے پارے میں اگر پتہ کرنا ہوگا تو آپ نے ہر جواب دے دیا لیکن آج آپ کو پہلے اپنا بتایا ہے میرے صاحب میں نے پہلے اپنا بتایا ہے آپ ڈاکٹر ہے تھوڑا کوئی حوصلہ رکھے حوصلہ رکھے تھوڑا ڈاکٹر بھی ہے انجینئر بھی ہے ہاں ایسے نہ کریں آپ آپ اس طرح روتے میں اچھی نہیں لگتے اچھا وہ مجھے رہنے اچھا اچھا آپ ڈاکٹر ہے حوصلہ کریں اچھا دوسری بات یہ ساری باتوں کو چھوڑ دے یہ دوسروں سے ریپورٹ لیتے ہیں نا اپنی ریپورٹ تو پبلک میں جائیں ذرا بیس لوگوں میں خلقے میں تو جا کے دکھا مجھے بتائیں تو صحیح بغیر پروٹوکال کے بغیر پولیس کی سیکیورٹی کی یا مجھے بیس لوگوں میں جا کے دکھا ان کو لکھ پتا جائے چلیں آپ کے پروگرام کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آئیں کس پارکٹ میں چلنا ہے مجھے بتائیں میر صاحب بھی ساتھ ہوں گیا آئیں میں آپ کو چلنگ کرتا ہوں آئیں میرے ساتھ رات نو بیدہ گھومتے ہیں میں آپ کو چار مار گیٹیں چار مراکز گھماؤں گا تو کیمرہ بھی ساتھ جائے گا بلکل جائے اور فارم 45 بھی اپنے ہلکے کے لے کر آئیں گے دوبارہ ایک پتری گلی سے نکل گئی ہے نہیں کیوں ہم عوام میں ہم سارا دن عوام میں ہوتے ہیں آپ بہت ہر اٹھر اگر لڑکے بھی عوام میں تھے کار کیڈگی میں بیٹھ کے آپ فیصلے کرتے ہیں بھرکہ پہن کے آپ پیس دے کرتے رہنے دیں ہمیں پتہ آپ کتنا کو عوامی ہو رہے ہیں ریلی سے رہیں یہ پوزیشن برداشت کریں کیا رہے پوزیشن برداشت کریں آپ برداشت نہیں ہو رہا ہے آپ سارے شور مچام چاہ کے سبلی کے اندر دیکھیں کوئی باجاب جا رہا ہے کوئی سیٹی بجا رہا ہے کوئی پٹھی سی درکنے آپ کر رہے ہیں کوئی ڈسٹ پر چڑھ رہا ہے یہ پارلیمانی سیاست ہے ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمد دیں دیکھیں عام طور پر ایک کہا جاتا ہے کہ جو اختلاف رائے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے تو آپ کو اختلاف رائے لوگ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں سخت انداز میں بھی لطیف انداز میں بھی سوفیسٹیکیٹڈ انداز میں بھی تو یہاں پر بھی اختلاف رائے ہو رہا ہے لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر تارک فضل تارک فضل چودری صاحب آپ نے کہا ہے موظم جتوئی صاحب شریف آدمی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اب یہ بتائیں کہ یہ جو خاتون آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یہ آپ کو کہیں سے گائے چور نظر آتی ہیں بلکل بھی نہیں تو یہ اس سوال میں نے کیوں کیا ہے حضرت آجوبی ان سے لیکن ایک اور بھی میرے اوپر اف آئی آر ہے کہ میں نے کار کی ڈگی میں بیٹھ کے جو ہے وہ کار کی ڈگی میں میں نے گائے ڈالی اور میں لے گئی کار کی ڈگی میں آپ نے گائے ڈالی جی اور میں چوری کر کے سنگل ہینڈلی اور یہ مقدمہ کدر درج ہوا یہ ایک تھانہ کھمبی ہے جامپور کے اندر کچھے کے علاقے میں یہ میرے اوپر اف آئی آر ڈالی لیکن آپ کے پروگرام میں نے ایک اور بات مجھے پتہ لگی اور ایک ٹیکسلہ میں بھی ہے ٹیکسلہ میں ایٹی ایم مشین توڑی ہے اس کی میں گرنٹی نہیں دے سکتا ایٹی ایم مشین توڑی ہے انہوں نے یہ کیسے توڑ سکتی ہیں کیا پتہ کوئی پیسی سے نکال لی ہوں ہر ایک کو اپنی طرح سمجھا ہر ایک کو اپنی طرح سمجھا ہوں ہوتا ہے ہوتا ہے کوئی کارٹ ہیارڈ ادھر ادھر ہو جاتا ہے بندہ کوئی نہیں کہا رہا ہے یہ اچھی بات ہے کہ حکومت اور آپوزیشن میں ایک صلاح فرائے ہے لیکن کہیں کہیں ایک دوسرے سے اتفاق بھی کر رہے ہیں کہیں کہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ بات غلط ہے یہ اچھی بات ہے لیکن اب مجھے یہ بتائے کہ کہ قومی سمبلی میں آنے والے دنوں میں آپ کو ریزرو سیٹس مل جائیں گی میرے صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا میں ٹکنیکیلیٹیز میں نہیں پڑتی اب تو فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہمارا منڈیٹ ہماری مائنورٹیز کی سیٹ تھی اور ہماری خواتین کی سیٹیں پہلے بھی بندرباد غلط ہوئی چلو شکر الحمدللہ ہمیں ہمارا وہ سیٹیں مل گئیں میرا خیال ہے کہ ابھی یہ پی ایم ایل این کو واپس چلے جانا چاہیے بیک فوٹ پہ چلے جانا چاہیے آپ ایک اور بینچ بنا دیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ ہماری ریزرو سیٹیں لے لیں گے it does not suit you بس کر دیں وہ لڑائی کریں جس میں آپ کی بھی شاید کوئی بہتر نہیں ہونی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پولیٹیکل کپٹل ختم ہو رہا ہے ان کی پارٹی ختم ہو رہی ہے تو یہ آپ ان کو کیوں بتا رہے ہیں آپ کو تو خموش ہو جانا چاہیے پارٹی ختم ہو رہی ہے ہونے دیں میرے سب ہم ہیں پولیٹیکل لوگ ہمارے جینا مرنا ہے پاکستان میں آپ بشک ہمیں غدار کہیں آپ بشک ہمیں گائے چور کہیں آپ ہمیں بشک ایٹی ایم توڑنے والا کہیں لیکن ہم نے دو سال میں جو میری لیڈر عمران خان ہے ان کے بیگم صاحبہ نے کارکنان نے میری پارٹی نے مجھ سمجھ جو ثابت کیا ہے کہ اگر پاکستان میں رہے کے مقابلہ کرنا سیاست کرنی ہے تو آپ جو مرضی کریں ہم نے اس ملک سے چھوڑ کے نہیں جانا تو جب سب زہلالی پرچم کی عزت ہے جھنڈے کی تو آپ اس طرح کی الزامات مت لگائیں یہ پولیٹیکل پارٹی کمپیٹیشن سیاست میں ووڈ کے ذریعے اچھے لگتی ہے پی ایم ایل این جو ذات دشمنی ہمارے ساتھ کر رہی ہے اس کو تاریخ یاد رکھے گی نہ کرے ذات دشمنی سیاست کو سیاست رہنے گا وہ کہتے ہیں کہ پہلے ذات دشمنی ان کے ساتھ شروع ہوئی یہ بھی میرے صاحب میں ہمیشہ کہتی ہوں ظلم کرنے کی یہ دلیل کہ چونکہ پہلے بھی ہوا ہے سب سے غلط دلیل ہے یہ اس کا کہہ چلو کم از کم انہوں نے یہ مان لیا کہ پہلے ظلم ہوا تھا ہمارے ساتھ یہ تو مان لیا انہوں نے دو تین باتیں بری کوئٹ جو آج یہ پیشگوئیاں کر رہی ہیں مجھے تو یہ پولیٹیکل ورکر سے زیادہ نجومی نظر آئی ہیں کہ کون سی پارٹی ختم ہو رہی ہے کون سی نہیں ختم ہو رہی تو لہٰذا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام نے کرتا ہے کہ کون سی پارٹی کے اگلے الیکشن میں کہاں مقام ہوگا اور کہاں کھڑی ہوگی دوسری بات یہ ہے جی کہ پاکستان کی آپ نے بات کی لیکن جو رویہ میں سنجینی سے یہ بات کر رہا ہوں اور پورے وسوق سے کر رہا ہوں آپ کی جماعت نے اپنایا ہوا ہے کتی طور پر وہ نہ تو ملک کی خدمت ہے نہ اس نظام کی خدمت ہے آپ لوگ اپنے ایک لیڈر جس کی اوپر صرف اقتدار کا بھوت سوار ہے اس کے کہنے کی اوپر آپ پاکستان میں آگل گانے کے لیے تیار ہیں اس سسٹم کو جلانے کے لیے تیار ہیں ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگوں میں کوئی اس وقت کوئی پولیٹیکل سنس اپنی موجود نہیں ہے میں بھی ذہر ایک لیڈر کو فالو کرتا ہوں لیکن یہ بات پتا ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا حکم جس سے نظام کو نقصان پہنچ رہا ہے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے کم از کم بات کر سکتے ہیں کہ جناب اس سے نہیں کام چلے گا اس سے ہم مزید بوران کی طرف جائیں گے اور آپ کے پروگرام میں میں اپنی آخری جو لاسٹ پروگرام تھا اس میں میں کہہ کے گیا تھا کہ میری صاحب یہ سیاسی جماعتوں کی آپس میں نا یہ پنجا آزمائی سے جو پولٹیکر سپیس بلک میں رہ گئی ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے یہی تو فچ کہہ رہی ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ سپیس تیزی سے کم ہو رہی ہے لیکن یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی لیکن ہمیں نظر آ رہی ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخل لیں اور ایک کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی اور کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کریں آپ کا پنجا آزمائی جو ہے وہ صرف تحریکین صاحب کے ساتھ تو نہیں ہو رہی نا آپ کی پنجا آزمائی تو جوڈیشری کے ساتھ بھی ہو رہی ہے جوڈیشری کے ساتھ کوئی پنجا آزمائی نہیں ہے میں اسے پنجا آزمائی نہیں کہوں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جیسے آپ نے ابھی یہ اس فیصلے کی بات کی جو یہ کیا ہوگا آگے دیکھیں لیکن ریزرف سیٹس کے فیصلے کی حوالے سے جو ریلیف دیا گیا فیصلے پہ تو بات کرنے کا اختیار ہے ججیز کی ذات پہ نہیں کر رہے فیصلے پہ بالکل ہے وہ ریلیف وہ تھا جو پاکستان تحریکین صاحب نے مانگا ہی نہیں تھا پاکستان تحریکین صاحب اس فیصلے میں کبھی پارٹی نہیں تھی ایک ایسا فیصلہ جس کی کوئی منطق دلیل یا آئین کی روشنی میں آپ اسے انٹرپریٹ کریں نہیں سکتے وہ فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر اعتراض نام کریں اس کا بینیفیشری کون ہے چھوڑے ہیں اس بات کو نظام کو ٹھیک نہیں کرنا آپ نے اس سسٹم کو ٹھیک لے کے نہیں چلنا ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کی حدود کے اندر مداخلت کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آج ایک بات ہے آج ایک فیصلہ ہے کل اور ہوگا کل دوسرا ہوگا بزرطاج جلسہبہ یہ بتائیں کہ یہ بہت لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو تو سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے وہ ریلیف دے دیا جو طریق انصاف نے مانگا ہی نہیں تھا وہ تو سنیت ہاتھ کانسل کے لیے سیٹیں مانگ رہے تھے تو انہوں نے کہا سنیت ہاتھ کانسل کو نہیں دینی طریق انصاف کو دینی اس کا کیا جواب ہے اچھا امیر صاحب ریلیف تو بہت بات کی بات ہے یہ تو بہت بڑا ورڈ ہے ہمارے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا یہ ہمارا حق تھا پاکستان طریق انصاف کا ہمیں آٹھ فروری کو ملا ووٹ ہماری سب سے ہاتھ سیٹیں ہیں تو یہ ریزرف سیٹیں ہماری ہی بنتی ہیں کسی نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا بلکہ اتنے مہینوں کے بعد اب اگر ہماری خواتین اور مائنورٹیز جب اس عملے میں جائیں گی تو وہ اتنے مہینے جمہوری پروسس سے ان کو بدخل کیا گیا ان کے ماں پر دوسری بات یہ کہ جب اتنا نظام آپ کی لیے فیصلے کرتا ہے یہ بھی بڑی نائنصافی ہے پاکستان طریق انصاف کا آپ نے بلہ چھینا آپ نے ماری پارٹی ختم کی اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب سے بڑی بات جو مجھے جز بات کی خوشی ہے کہ ہماری ہم پاکستان طریق انصاف ہیں تھے اور رہیں گے آپ ہماری شناخ نہیں چھین سکتے ہمیں دوبارہ سے آئی ایم پی ٹی آئی نا یہ میرا رائٹ ہے آپ زبردستی کوئی اور پارٹی میرے اوپر نہیں تھوب سکتے دوسری بات یہ آپ ہی کیمہ کے اوپر آبا ہوا تھا آپ کو خوش کرنے کے لئے دوسرا جتنا فلسفہ حیات ڈیموکریسی کا انہوں نے بتایا کہ نظام کو چلنے دیں انتشار نہ پیلائیں آگ نگر لگائیں جبر نہ کریں یہ بسیکلی اپنے لیڈر نواز شریف کیلئے کہہ رہے تھے یہ ہمیں نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ ہم تو ان کی وکٹم ہیں یہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں پچھلی غلطوں سے سیکھنا ہے تو پھر اس دفعہ ان کو یہ حکومت نہیں لینی چاہیئے تھی کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی سسٹم کا لادلہ نواز شریف جب کرے گا اس کا دل تو ہر سارا سسٹم تتر بتر کر کے پاکستان کو یہ غمال بنا کے اداروں کو پر چڑھائی کر کے اس کو زبردستی وزیرازم یا اس کے بھائی کو وزیرازم یا اس کی بیٹی کو وزیرالہ بنایا جائے گا میر صاحب this is politics ہمارا رائٹ ہے ہم اپنے حلقوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا ووٹ کارٹ کے اپنی جھولی میں ڈال دیں میرے خیالے میر صاحب آج دو گھنے کا آپ نے ایک ٹیکنیکل سوال ان سے کیا جو رلیف آپ نے مانگا نہیں کوٹ نے آپ کو کیسے دیا وہ ہمارا رائٹ تھا کوٹ جذباتی تقریب نہیں سنتی کہ مقدمہ لڑ رہے ہیں حمد میر اور ڈاکٹر تارک اور فیصلہ حق میں آجائے حضرتاج گل کے حضرتاج گل صاحبہ گھر سے ہوئی ہیں انہیں مقدمے کا پتہ ہی نہیں ہے بات یہ ہے آپ نے ووٹ لیے وہ ایک الگ بات ہے ہم مانتے ہیں ووٹ آپ کو عمران خان کے نام پر ملے آپ اپنی مرضی سے اس جماعت کے اندر چلے گے جو بان جماعت مرضی سے جو پارلیمان کا حصہ ہی نہیں ہے سنی ادھات کانسل اس کا درمیان لڑائی ہو رہی ہے کہ اسے ملے یا نہ ملے بیچ میں آپ آپ کو رلیف دیا جاتا ہے میں صرف اداروں کی ایک ادارے کی آئینی حدود کی دوسرے ادارے کی آئینی حدود میں شب خون مارنے کی بات کر رہا ہوں شب خون آئینی حدود کے اندر پر ٹھیک ہے میرے صاحب آخری بات جب شب خون ریجیم چینج کے ٹائم پہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کے ٹائم پہ ہمارے پاس بکتر بند گاڑی آگی تھی نا تب وہ بھی آئینی حدود میں خلاف پرزی تھی آئین پہ شب خون مارا تھا اور انہوں نے کہا آٹیکل فائیو کے تحت جو ہے غداری ہے تحریکت میں اعتماد یہ انہوں نے کہا تھا لیکن انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت بھی گاڑی آئی تھی وزیر آدم امران خان تھے اس وقت بھی گاڑی آئی تھی بہت بہت شکریہ زرطاج گل صاحبہ جناب ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی جباتیں ہیں وہ آپس میں اتنا نہ لڑیں کہ جو تھوڑی بہت سپیس ان کے پاس ہے وہ خدا نہ خواستہ سپیس ہی ختم ہو جائے اور جو آئین کے اندر تمام اداروں کی جو حدود متین ہے اداروں کو ان حدود کے اندر رہنا چاہیے اب یہ بات میں تو کئی دفعہ کر چکا ہوں لیکن کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا یہ آپ کو زیادہ اچھی طرح پتہ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ